دوستو کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو ڈالی تھی آر بینک یونینز نیشنلائز یہ اس کا پوسٹر تھا یہ اس کا سبجیکٹ تھا کہ بینک نیشنلائز ہوئے ہیں کیا یونینز بھی نیشنلائز ہو گئی ہیں تو اس ٹوپک پر اس ویڈیو کو بہت لائک کیا گیا ہے ہزاروں ویوز آئے ہیں ہزاروں کمنٹس آئے ہیں بہت اچھا لگا لیکن اس کمنٹس میں ابھی ابھی دو دن جو اٹھائی انتی کی سٹرائک ہوئی ہے بینکنگ انڈسٹری میں اس کا تو پہلے بھی آ چکا تھا نوٹس اس میرے سے پوچھا جا رہا ہے اس سٹرائک کے بارے میں کہ یہ سٹرائک کیوں ہو رہی ہے کیا اس کا پرپس ہے ہوگی کے نہیں ہوگی اور ابھی دو دن سٹرائک کے دو دن کے بعد ای میلز اور کمنٹس اور ورس ایب میسج جو آئے ہیں ان میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ سٹرائک سکسیسپل تھی کیا یہ سٹرائک کا کوئی لاب ہوا میں نے ویسے اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنانی تھی سٹرائک انہوں نے کہی ہے سٹرائک ہوگی ہے یہ ٹریڈ یونین کی کال تھی یہ نیشنل کال تھی تو ٹریڈ یونین کی کال تھی اور بینکرز بیچ میں تین یونین جو ہیں ہماری اے آئی بی ای اے بے پی اور اے آئی بی او اے تین یونین بیچ میں انٹر ہو گئی اور چھے یونین اس سے کنارہ کر گئی تو ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ سٹرائک جو ہے یہ بینکنگ کے مدوں پر نہیں ہے یہ کچھ اور مدے ہیں اور دوسری بات آج ہی لیٹر مجھے ملا ہے ایک یونین کا بہت بڑی یونین کا اور اس میں لکھا ہے سٹرائک واز ہنڈر پرسنٹ سکسیسفل دیکھئے تین یونین ٹریڈ یونین کے اندر جا رہی ہیں سٹرائک کی کال دے رہی ہیں بینک میں چھے یونین بینک کی نہیں جا رہی ہیں تو اس کے بعد بھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اٹھ واز ہنڈر پرسنٹ سکسیسفل کیا سکسیس ہوتی ہے ان کو یہ سمجھائے کہ سکسیس ایس کس کو کہتے ہیں سٹرائک کی پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم سٹرائک کر کیوں رہی ہیں دوسرا دیج یہ دیکھا کہ جس کام کے لیے ہم نے سٹرائک کری تھی وہ کام ہو گیا تو یہ دیکھنا ہے پہلے تو یہ تھا کیوں سٹرائک کری بینک پرائیوٹائزیشن کے کینسٹ ہے ویج کوٹ بل تھا لیٹ سٹنگ کا چل رہا ہے ریجیڈویل ایشیوز بینک کے چل رہی ہیں تو کنسولیڈیشن آب بینک چل رہی ہے تو ان مدوں کو لے کر سٹرائک کری گئی تھی تو ان میں سے کیا مدہ ہمارا سولو ہوا کیا ہمارے ریجیڈویل ایشیوز جو علامت بائی پارٹائر سٹلمنٹ میں چل رہے تھے وہ سولو ہو گئے ہیں کیا بینک پرائیوٹائزیشن نہیں ہوگی کیا لیبر لاز گوڑ بل جو گورنمنٹ پاس کرنے جاری ہے اس کو نہیں کرے گی کیا اس کو واپس لے لے گی میرے ویوز مانگے گئی ہیں کہ سٹرائک کیسی رہی کیسے لگا آپ کو تو میرا جو ویوز ہے کیونکہ دیکھئے ہمیں بیپول کیا گیا ہے بینک جو ہے سٹرائک کال میں آ گیا اور سٹرائک دے دی اور بینکرز نے سٹرائک کری چلو مان لیتے ہیں لیکن وہی بینکرز ہیں جو سٹرائک سے ایک دن پہلے رات کے نونوں دس دس بجے تک کام کر رہے تھے کہ کل کو چھٹی ہے اور اس کے بعد سٹرائک ہے کتنا دماغ پر بوجھ تھا ان کے کہ سٹرائک پر بھی جانا ہے چاہے سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہے اور مارچ کا مہینہ ہے کلوزنگ ہے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے پھیکس ایسٹ کرنا ہے ڈیپریشیشن ڈالنی ہے تو کتنے کام پڑے ہوئے تھے پھیکس ایسٹ کو بیلنس کرنا ہے ویکلی بیلنس کرنی ہے پروپیٹناللوس دیکھنا ہے ٹارگٹ پورے کرنے ہیں ڈیپریشیشن کا ٹارگٹ بھی دیکھنا ہے تو ساری پریشر تھا برانچ منیجر کی اوپر کانٹنڈ کی اوپر فیلڈ افیسر کی اوپر کلائریکل سٹاف کے اوپر ساری طرح کا جو ڈیپرنٹ ٹائپ کا پریشر تھا اور ڈیپرنٹ ٹائپ کے ستاف کے اوپر تھا تو رات کے لیڈ سیٹنگ ہوئی اور اس کے بعد سٹرائی کرنا کیا بہادری ہے اور سٹرائی کے بعد اٹھائی نتی ٹونٹی ایٹھ اور ٹونٹی نائدھ کی سٹرائی کے بعد کیا تھرٹیت کو ہم لیڈ نہیں بیٹھے ہیں کیا آٹھ بجے صبح آٹھ بجے برانچز کھل گئی تھی اور رات کے دس بجے تک برانچز چلتی رہی ہیں اس کے بعد بھی کئی افیسر بی وی آر چیکنگ گھر لے کے گئے ہیں ڈے بک چیکنگ گھر لے کے گئے ہیں بینک میں سے کچھ نہ کچھ کام گھر لے کے گئے ہیں چاہے وہ ڈیپرنٹر کی لسٹ کا بنانے کا کام تھا چاہے وہ بی وی آر چیکنگ کا تھا یا کسی طرح کا بھی کام تھا وہ لے کے گئے ہیں تو یہ دیکھئے کیا اس سٹرائی کو ہم سکسیسپل کہہ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھئے ہمارے جو مددے ہیں ہم بینکرز کے جو پرابلم چل رہی ہیں وہ ہے ورکنگ آورز ورکنگ آن سنڈیز اور ہالیڈیز ہمارے لیے کوئی سنڈی نہیں ہے کوئی ہالیڈی نہیں ہے بینک میں آنا ہی پڑتا ہے کیونکہ کام پینڈنگ ہے اس کے بعد لوگ عدالت کی کوٹ کی پیشیاں سنڈی کو بھی لوگ عدالت لگ رہی ہے تو سنڈی کو بھی آنا پڑتا ہے لیبر کوٹ بھی لگ رہی ہے تو کنزیومر کوٹ میں بھی جانا پڑتا ہے تو اور تو اور سنڈی کو ایڈوکیر کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ سنڈی کا ٹائم دیتا ہے کوئی بھی کیس ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو وہ سنڈی کا وہ بلاتا ہے تو وہی سوٹیبل ٹائم ہوتا ہے چھٹی کا دن ہالیڈے کا دن بینک کے وکیلوں کے جن کے کوٹ برانچز کے کیس چل رہی ہیں تو سارا دن بینک کے وکیل کے پاس بھی جاتا ہے تو یہ دیکھئے یہ چیز ہے وہی ایر انڈیا کی پرائیوٹ ایڈیشن رک جائے گی تو دیکھئے گورنمنٹ کے اوپر سٹرائک کا کیا اثر ہوا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سٹرائک کری نیشن وائیڈ سٹرائک ہوئی گورنمنٹ نے اس کو کیسے لیا کیا کوئی منسٹر آیا ہے کیا کوئی منسٹر یونین لیڈرز کے پاس میمرانڈم لینے آیا ہے کیا کسی منسٹر نے ایشونس دیا ہے کہ ہم آگے سے آپ کو صدار لیں گے آپ سٹرائک مت کرو یا آپ کی سٹرائک سے ہم نے لیسن لے لیا ہے ہم آگے سے آپ کو چینج کریں گے کیا منسٹری آف ڈی cần کا کوئی آدمی آیا ہے کیا منسٹری آف کمرس کا کوئی آدمی آیا ہے کوئی نہیں آیا کوئی ریپریزنٹیٹیب نہیں آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جون سر اس کے کان پہ کوئی طرح کا چینج نہیں آی ہے کوئی اس کو ہلا نہیں سکا ہے ہم سنڈے اور ہولیڈے کو کام کر رہے ہیں ہمارے جو پی ٹی ایس ہیں پارٹ ٹائم سوئیپر ہیں اور اس کے ساتھ ٹیمپریری لوگ جو ڈیڑھ لاکھ کے آس پاس قریب ہیں وہ کافی ایئر سے فرام دا لاسٹ منی ایئر دیئر ورکنگ ٹیمپریری اون میگر سیلری اگینسٹ پرمانینٹ ویکنسیس یہ حرانی کی بات ہے یہ بینک کے اندر ہو رہا ہے تو ابھی تک اس میں کوئی صدہار ہوا کیا سٹرائی کرنے کا پی ٹی ایس کو کچھ پیدا ہوا تو دیکھئے دیکھئے نا کچھ بھی نہیں ہے تو بینک ٹی سٹرائی کا کیا رزلٹ نکلا آپ مجھے بتائیے کیا این پی ایس کا کچھ ہوا کیا جو نیو پیمنٹ سسٹم کو بند کر کے اول پیمنٹ سسٹم رسٹور کیا گیا پینشن کا جہاں پچیس تیس سال سے پینشن پینڈنگ پڑی جو ہوئی ہے وہ پینشن کا مدہ سول ہوا ہے تو دیکھئے کچھ نہیں ہوا ہے یونین نے بینک یونین جو ہے یہ ہے ہمارے کو ریلائش کراتے ہیں ٹیم ٹو ٹیم ایسے جھٹکے دے کر یہ ہمارے کو بینکرز کو ریلائش کراتے ہیں کہ ہم بیکار نہیں بیٹھے ہیں ہم الرٹ بیٹھے ہیں we are useful person for you we are commander we are leaders ہم بیکار نہیں ہیں ہم آپ کو گائی دے کرتے ہیں ہم آپ کو راستہ دکھاتے ہیں ہم آپ کا مارک درشن کرتے ہیں اور بینکنگ کی ساری فیسیلٹیز ہم آپ کو دلاتے ہیں اس لئے وہ سٹرائک کی کال دینا ٹھیک سمجھتے ہیں تاکہ ہماری جو بیکار ہے یوز لیسنس جو ہے ہماری وہ بینکرز کو کامریٹس کو پتہ نہ چلیں تو اس لئے یہ سٹرائک یوز لیس سٹرائک ہے پھیل سٹرائک ہے بیکار سٹرائک ہے دو دن کی سیلری کٹوانے کا کیا مطلب ہے دو دن کی سیلری کٹ کے آپ نے بینک کو دے دی تو کتنے کرونوں کا بینک کا پروفٹ ہوا یہ آپ سوچئے آپ کسی کہیں کوئی نیچرل کلمٹی آگئی ہے تو وہ ایک دن کی سیلری کٹتا ہے تو آپ دو دن کی سیلری دے چکی ہیں بہت 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 بڑی بڑی کلمٹی آگئی تھی اتنی بڑی کلمٹی اتنی بڑی قیامت آگئی تھی کہ دو دن کی سیلری آپ نے کٹوالی اور دوسری طرف یونین کو دیکھی یونین ہمارے ہمارے سے ہر مہینے چندہ لیتی ہے اور پینتی پینتی سال سے ہم چندہ دے رہے ہیں یہ کیا مجاک ہے کیا پینتی سال چندہ دینے کے بعد بھی یونین کو فنڈ کی ضرورت ہے یونین کے بعد کروڑوں روپے کا فنڈ پڑا ہے اس کا کروڑوں روپے کا انٹرسٹ آ رہا ہے اس کا ایک دن کا انٹرسٹ تو کیا ایک گھنٹے کا انٹرسٹ اتنا زیادہ ہے کہ بتانا مشکل ہے اس کے بعد بھی چندہ لے رہے ہیں اور جب دو دن کی سٹرائیک بینک نے سیلری کٹ لی نو ورک نو پے کے رول کے مطابق بلکل ٹھیک ہے گورنمنٹ کا رول ہے تو اس نے کہا ہے کہ دو سٹرائیک کری ہے تو ان کی سیلری کٹ لی امپلائیز کی سیلری منیجمنٹ نے کٹ لی تو یونین اپنے پھنٹ سے امپلائی کو دو دن کی سیلری کیوں نہیں دیتی اگر منیجمنٹ سیلری کٹ لی ہے تو ہم نے ایک ہاتھ ہی کھڑا کیا ہے ایک ہاتھ ہی ہم نے بڑا کھڑا کر دیا ہے منیجمنٹ کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے کہ تم انہیں اس نے ہماری سیلری کٹ دیا تم ہمارے کو دے دو کہ آپ کے کہنے پر ہم نے سٹرائیک کری ہے آپ ہمارے کو لیٹ کر رہے ہو ہم آپ کی کار کو رسپونڈ کر رہے ہیں ہم آپ کا حکم مان رہے ہیں تو کیوں نہیں ہمارے کو دو دن کی سیلری پے کرتے یونین فنڈ سے کروڑوں روپے کا یونین فنڈ پڑا ہے اگر دو دن کی سیلری پے کر دو گے تو کیا نقصان ہو جائے گا بیج رویجن کی جو ایریر کی لیوی لیتے ہو ہر مہینے چندہ لیتے ہو تو دو دن کی سیلری دینے میں کیا اتراج ہے تاکہ یونین لیڈر سٹرائیک کی کال دینے سے پہلے چار بار سوچیں گے کہ ہم نے سیلری پے کرنی ہے تو اس لیے بھائیو آج میں ریزلٹ پر پہنچتا ہوں اور کلیر ٹرنز میں کہتا ہوں اس کا کیا ریزلٹ نکلا کیا ویج رویجن جلدی ہو جائے گی کچھ نہیں ہوا کوئی پرپس سالو نہیں ہوا ہے تو میں شبدوں کو یہیں بے بود میرے من میں باتیں ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں آنے والی ویڈیو میں کروں گا تو میں شبدوں کو بھی رام دیتا ہوں اور دوسری بات جو ہے فرس جولائی کو جو چل رہا ہے فاسٹ آنٹو ڈیتھ پینشن رویجن کے لیے اس کے لیے کافی لوگوں کے نام آئے ہیں جو فاسٹ آنٹو ڈیتھ رکھنے والے ہیں وہ آٹھ لوگ ہیں باقی ویکلی ورت رکھنے والے اور پورٹ نائٹلی پندرہ دن کا ورت رکھنے والے اور تین دن کا ورت رکھنے والے کوئی نام بھی میرے پاس آگے ہیں تو جو بھی انٹرسٹڈ ہے پینشنرز کے لیے ریٹائریز کی حقوں کے لیے اپنے پرانے مطروں کے لیے جنہوں نے بینک کے لیے قربانی کی ہے جنہوں نے لیجروں کے ٹیم میں رات رات بھر بیٹھ کے کام کیا ہے اور ان کو پینشن ریویزن نہیں ہو رہی ہے ان کے ساتھ تھوڑی سی بھی ہمدردی ہے تو وہ کمنٹس میں اپنا نام اور اپنا موبائل نمبر جرور لکھیں جب یہ لکھتے ہیں کہ میں ورت رکھنا چاہتا ہوں چاہے ون ویک کے لیے ہے چاہے ففٹین ڈیس کے لیے ہے جتنے دن کے بھی لیے ہے تو اس کے لیے اپنا موبائل نمبر کانٹیکٹ نمبر جرور لکھیں مجھے آشاء ہے ایک ویڈیو کو شیئر لائک کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولو گے تینکیو بری مچ